اسلام علیکم خواتین و حضرات انتظار کی گڑییں ہو گئی ہیں ختم اور گڑا گلی سلطان اور روات اے کے درمیان یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے سٹارٹ اور تھوڑا سا مسئلہ بنا تھا لیکن وہ مسئلہ ہو گیا ہے سالب روات بھی اترے گی قادر کشمیر کے ساتھ اور اور روات کا مقابلہ اس وقت گڑا گلی سلطان کے ساتھ ہے اور روات کی ٹیم اس وقت بلکل میرے کیمرے کے ساتھ ہی کھڑے یہاں پر تلاوت ایک الام پاک کر رہے ہیں روات اے ورسز گڑا گلی ہے اور قادر کشمیر اس ٹیم میں موجود ہیں کشمیر کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ اور واحد پلیئر ہیں جو کہ اوپن کھیر رہے ہیں ان کا مقابلہ ہے عادل سحاوہ اور ان کے ساتھ موجود ہیں یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا آپ وقتو کے پاس جائیں تھوڑا سا آگے جائیں آگے جائیں بس 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 رزوان بھی ادھر ہی یہ اس کو چھتری کو ادھر ہی رکھئے جی رزوان بھی رزوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے یہ وائس کیپٹن آف روات ہے جی رزوان بھی کیا کریں اسلام علیکم سب سے پہلے سارے کمیٹیاں لیں پاڑیج گال کر ساں تاکہ اپنے گراہیں لیں سارے جینمن پرابلم دساں ساڑے دو دسیا سا بندے بھی مار ہوئی گئے سے ساڑے پول مہچوں میں چاہتے ہیں اسا اس ویلے بھی کمیٹیاں انتظامیاں یا ریکویسٹ کی دیا سی انہوں کے ایکسیپٹ نہ ساکی تھا ساڑا شکیل شاہ اسا نا اوپن پلیئر اسا اس نے اپنی کوئی مسئلے کی معاملات اسے جسنی وجہ تھی ہو نہ چھ ساکیا اسا کمیٹیاں لیں کہ باقیدہ درخواست کی تھی انہوں نے میٹنگ کی تھی انہوں نے میٹنگ بیچ اسے یہاں لاؤ کی تاکہ تساں اوپن پلیئر کھڑائی سکنے ہو اس دی بعد آئی اساں اوپن پلیئر پاکستان بہترین پلیئر آندا سا اچھی ریپلیسمنٹ آندا یہ سی شکیل شاہ نہیں اسے کوڑا گلیاں لیں آخیا جی اساں میچ نہ کھڑنے جیڑی سچی گالب آسان کافی انہوں نے رونا رویا اسنی وجہ تھی مارے معززین علاقہ سے میں انہوں نے بغیر کوئی فیصلہ نہ جیسے گئی سکنا دیکھی سکنے ہو مڑا کراؤڈ دو سو نے لگ بگ کراؤڈ آیا و سڑے یوسی رو واتنا باقی یوسیز نے بھی اسیں سپورٹ کرنے انہوں نے اچھی کھڑو انشاءاللہ جے ہوئی مرضی وا لیکن کمیٹیل یہاں اسیں علاو کی تیسا انہوں نے رونے اوپر آسان اپنا فیصلہ پیچھے ایک اندہ جے کے بھی فیصلہ ہونا اور یہاں پہ جی میچ لیٹ ہونے کی وجہات بتا رہے تھے ممران خان کے اوپر تھوڑا سا پرابلم بنا تھا اور یہاں پر رزوان لالی گفتگو کر رہے تھے اور گوڑا گلی نے ان کو علاو نہیں کیا اور یقینی طور پر گوڑا گلی کا یہ فیصلہ تھا کیونکہ کمیٹی کی طرف سے بڑی سخت یہاں پر گزارشات کی گئی تھی تمام تر ٹیموں کی طرف سے اور دیکھتے ہیں کہ کیا کرتی ہے رواد کے ٹیم اس وقت گوڑا گلی کے خلاف اور یہاں پر گوڑا گلی سلطان بلے بازی کے جور دکھائے گی اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے گوڑا گلی سلطان ورسز روادے اور اب دیکھتے ہیں کہ رواد کے ٹیم کیا کرتی ہے اور اسی اثنا میں اب دونوں بلے باز تیار ہیں اور یہاں پر گوڑا گلی سلطان گوڑا گلی سلطان اس وقت اپنے بلے بازی کے جور دکھائے گی قادر کشمیر اپنے بالنگ کے جور دکھائے گی اور شکیل شاہ نہیں ہے وہ محرم کی وجہ سے ان کی مصروفیات زیادہ تھی وہ یہاں پر پہنچ نہیں پائے اور اسی اثنا میں یہاں پر جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کے گوڑا گلی سلطان کے دونوں بلے باز شانی چٹا موڑ اور ان کے ساتھ دیں گے شہباز گوڑا اور بالنگ کریں گے one and only سپیڈ گن فازاد کشمیر قادر کشمیر اس وقت یو بی آئین پہ موجود ہیں مونہ بھائی one and only اس وقت امپائرنگ کے فرائصر انجام دینے سٹریٹ امپائر کھڑے ہیں اور ساتھ ہی کھڑے ہیں رسوان رمیس رمزی جو کہ یہاں پر لیگ امپائرنگ کے فرائصر انجام دینے شہباز گوڑا one and only موجود ہیں اور یہاں پر اس وقت ہمارے کمنٹری باکس میں موجود تھے اور ان کے ساتھ دیں گے شانی چٹا موڈ کسی تعرف کا موجود نہیں چٹا موڈ کا یہ ستارہ اور فرخ منیر صاحب نے جانی بھائی کے فیصلے کے سبورٹ کیا ہے اور یقینی طور پر جانی بھائی نے سٹینڈ لیا اور ان کے فیصلے کو یہاں پر مانا گیا ہے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کے ویڈیو کو کریں زیادہ سے زیادہ شیئر شہباز گوڑا گوڑا گلی کی گوڑا کی سرزمین کا یہ ستارہ اس وقت سٹرائیکنگ انڈ پر اپنی بھلے بازی کے جور دکھائے گا اور نون سٹرائیکنگ انڈ پر ہوں گے وان ان ان لی شانی چٹا موڈ اس ٹیم میں موجود ہیں نادر شوٹو علی پیسر فیضان مونو رزوان جانی عمیر الخیری بڑے بڑے نام موجود اور مقابلہ کریں گے قادر کشمیر جبران جبی ابو بکر ٹپا اور اسے کے ساتھ موجود ہیں سنی پتھان بڑے بڑے نام موجود رواد کی ٹیم میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پر اس سے مقابلے کا جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سے گزارش کے ویڈیو کو کریں زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر پہلا قوارڈر فائنل اس وقت ہے اپنی یہاں پر شہباز گھوڑلا اپنے بالنگ کے بلے بازی کے نشان پر موجود سپیڈ گن اپ کشمیر قادر کشمیر موجود ہیں اسی اسنا میں میں آپ کو بتا جنوں کہ اس تمام در ٹورنمنٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون آسل چیف سپانسر اور چیف گیسٹ آف در ٹورنمنٹ سردار سیف اللہ اباسی فرم ملکوٹ لہسانی گروپ اپ ریسٹورنٹ الناف ایموت اس جیئے پوسیٹ فیو غدوسیہ پریمینٹو گریز ریسٹورنٹ مری سردام اجاز اباسی ناصر محمود اباسی قلعہ ینگ کیمیٹی اور ان کے ساتھ ساکھی باتیک اباسی فرم سعودیہ آتف اباسی فرم سعودیہ حسن اشیر فرم انگلند حماس زیار فرم جاپان توصیف اباسی فرم دبائی میران اباسی فرم دبائی حیدر علی اباسی سیول کیسر اباسی اوسیہ ولید خالد اباسی اوسیہ نومان اباسی فرم سعودیہ مہین اباسی انمار اباسی فرم سعودیہ قادر کشمیر سپیڈ گن مدے مقابل شہباز گورڑلا کے اور آپ کو بتا تھا جنوں کہ شہباز گورڑلا نے اوہسل میں قادر کشمیر کے خلاف ایک بہترین پرفارمس کا مظاہرہ کیا تھا جتنے بھی لوگ موجود پہلا قوارڈر فائنل گورڑا گلی سلطان گورڑا گلی ایک ٹیم ٹکرا رہی ہے رواتے کے ساتھ اور رواتے کے بولر قادر کشمیر اپنے بالنگ کے نشان پہ موجود ایو بیائنڈ پر دونے شروع کیا تیز ہوئے امپار کو کراس کیا بال کی اچھا بال تھا ایج لگا ہے بال جا رہی ہے فائنل ایک کے اوپر ایک ہی رنس بنے گا اس ایک رنس پر اب دیکھتے ہیں شہباز گورڑا نا سائیکنگ پی رہا پا رہے ہیں صدام نے بال کو کولیکٹ نہیں کیا اور اسے کے ساتھ ہی دو رنس مکمل کے شہباز گورڑا ان کمپنی نے کمال کا ریزلٹ ہے آج فائنل ہو جائے گا جی بالکل آج فائنل ہو جائے گا اور جو بھی لوگ مجھے کال کر رہے ہیں ان سے گزارش کہ میں ہوں لائیو پلیس کال ناکیچی فارق مونیر کہہ رہے ہیں بسٹر فلک گڑو کے لیے سلطان شوکر راجہ حسنی ایک دبا پھر قادر آئے امپیر کو کلاس کیا اس کو کھیل آیا کلائیوں کے زارے سے اور بال کو پہنچایا ڈیپ میڈل گر بارز باہر ایک اونچہ لمبار فلک شگاب چکا اس وقت لگایا ہے شہباز گورڑا نے رزوان جانی خوش ہوتے بنظر آ رہے ہیں اپنے خیمے میں سپیڈ گن آزاد کشویر اس وقت اپنے بالنگ کے نشان پہ موجود دوڑنا شروع کیا آئے تیز ہوئے امپیر کو کراس کیا بال کی اور ارتبہ شاڈ ہے کیچ آؤٹ ہوگے شہباز گورڑا اور شہباز گورڑا آؤٹ ہونے کے بعد اپنے خیمے کے طرف لوٹیں گے اور روات اور گوڑا گلی گئے مقابلہ اس وقت انٹینسٹی یقینی دور پر بڑی ہائی آؤ مائے گوڑنس آؤ مائے گوڑنس آؤ مائے گوڑنس اس وقت بہترین مقابلہ جاری ہے بال اور بیٹ کے درمیان اور روات کے ٹیم کو ممران خان کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اس وجہ سے وہ اپنا تمام تر غصہ نکالتے ہوئے اس وقت جانی بھائی کے سیلیپریشن کے اوپر جو انہوں نے چکے پہ کی تھی ایک بڑی وکٹ کا اکسانی ہاں پر یوسی کو یگلی کو آدل صحابہ یعنی یا کو سپیکر تھوڑا ادھر موڑو اتھے گئی یا کو امپائر نے گول سپیکر تھوڑا ایم موڑو کشمیری جو ایک کے فاتی ساوی پلی دف کشمیر جب آر مغنا بھائی کیا اکسان یار جب آرکسان قادر کشمیری زینی بالی گردہ موجود چکہ کھانے کے بعد انہوں نے بتایا کہ قادر تو قادر ہاں میرے شہاد علی گولہ کو انہوں نے چلتا کیا ایک دفعہ پیر قادر کشمیر سامنا کریں گے آدل صحابہ کا آدل صحابہ کسی تعریف کے موتاج نہیں قادر کشمیر دو نے شروع کیا آئی تیز ہوئے امپائر کو کراس کیا آہ اس کو کھیلہ ہے اس وقت سکر لگے اوپر ایک ہی رنز لگے گا اس ایک رنز کے ساتھ رنز مشین چاری جٹا مول آجو گئے فخر چٹا مول شانی چٹا مول اس وقت موجود ہیں اپنے بلے بازی کے نشان پر سامنا کریں گے فخر کشمیر قادر کشمیر کا قادر کشمیر نا 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 بولو نہیں دوڑنا شروع کیا آئے تیز ہوئے امپائر کو کراس کیا بہترین 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 یہاں پر ڈیسیف کیا ہے ورائیٹی کروائی تھی قادر کشمیر نے مکمل طور پر چومکا دیا شانی چٹا مول کو ویڈیو کو کریں زیادہ سے زیادہ شر ایک دور پر manufacturers اپنے بولنگ کے نشان پر موجود ایک اور بہترین بھال بہترین 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 بھال چومکا دیا شانی چٹا مول کو اور اسے کے ساتھ نو سکور رہ چکا ہے سکورر کے فرائز میرے چھوڑے بھائی سرداز میرے نباسی آسر اندام دے رہے ہیں نمارک میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر نو سکور ایک عبر کی طرح پر عدل بھائی نو سکور ہے نا نو سکور بنایا ہے اب دیکھتے ہیں کہ سانی پٹھان کیا کرتے ہیں سانی پٹھان تمام بھائیوں سے گزارش کے ویڈیو کو کریں زیادہ زیادہ شیئر اس مقابلے کے بعد صرف چھ مقابلے باقی ہیں دین قوارڈر فائنل دو سیمی فائنل اور ایک فائنل دریاگلی ورسیز بیروڈ کا اگلا کوئی سیمی فائنل ہے دیول ورسیز پلک کا تیسرا سیمی فائنل اور قوارڈر فائنل سوری اور چوتھا قوارڈر فائنل ہے بکوڈ ورسیز گین سانی پٹھان لڑنا شروع کیا اپنے والنگ کے ریچان پہ کھڑے فیلڈ لنگ کا جائزہ لے دے ہوئے ہم مادے بھائی سیبرم جاپان نمانواز شرم سعودی آپ کو خوش آمدی سانی پٹھان کے طرف سے دوئی رنس نہیں ملے گا یہاں پر آدل سوا ایک رنس ملے گا آدل سوا آبا کو وال کو ری لوڈ کرنا پڑے گا سانی پٹھان کو سانی پٹھان دورنا شروع کیا آئے تیز ہوئے امپائر کو گراس کیا وال کی یہاں پر آؤٹ کر دیا آدل سوا آبا کو سانی پٹھان نے گوڑا گلی کے خلاف میچ سا اور اس میچ کی انٹینسٹی اس میچ میں کراؤڈ کا شور آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ میچ انڈیا پاکستان کا میچ اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح روائیتی حریبوں کے خلاف یہ میچ کھیلا جا رہا ہے گوڑا گلی دو وکٹے گوا بیٹھا ہے دو بڑی وکٹیں ہیں تمام تارے نظار آپ فیضان مونو اور شانی چٹہ موڑ کے اوپر ہے گوڑا گلی سلطان کا سانی پٹھان ایک بڑا وکٹ لیا لوکل ٹیلینٹ اف رواد آؤٹ کیا ہے آدل سوا کو فیضان مونو آئے ہیں اپنے بلے بازی کے جور دکھانے کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں فیضان مونو سانی پٹھان ورسز فیضان مونو فیضان مونو فیضان مونو اپنے بلے بازی کے نشانے میں موجود سانی پٹھان دوڑنے شڑھو کیا آئے تیز ہوئے امپر کو کرس کیا بال کی آہ بہترین بال بہترین بال اس کو پہنچایا میں اسکیئر لکھ کے اوپر رزوان موجود تھے جو کہ اسکیئر لکھ پر کھڑے ہیں اور اس فیضان کو آپ اس بھیج آئے شانی چٹا مور کے باز شانی چٹا مور رنز مشین اب دیکھتے ہیں کہ ان کا بلہ رنز اگلتا ہے سانی پٹھان کے خلاف یا نہیں سوال کا پیسلہ ٹھوڑی دیر میں ایک دوہ بیر سانی پٹھان آہ ڈاؤن ڈیلیک شائیڈ کروا ہے بال تھا بلہ رنز میں ٹھیک اب دیتا ہوں جی شانی چٹا مور سردار حسین نہیں ہے خورم چکوال زہیر کالیا ایسن چٹا عزیر لیفٹی محروم مری علی ندیم حمزہ ندیم شہری ندیم حاجی مانی تشام ستی سرمت مجنون بابرکر سب اس میں موجود ہے آہ اس کو کیلہ ہے آہ مائی گوڈنس کیچز ون میچیز اور لگتا یہ ہے کہ کیچ ڈراپ کر دیا ہے اور یہاں پر دو ہی رنز ملیں گے شانی چٹا مور جبران بھئی کیچ تھا کیچ تھا بم تھا بم تھا ٹھیک ہوگی اچھا ٹھیک ہوگی شانی چٹا مور سامنا کریں گے سانی پتھان کا سانی پتھان دوڑے شروع کیا آئے تیز ہوئے ہمپیر کو کراس کیا بال کی آہ ایس لگا ہے ایک اور ہے جو اور یہاں پر بال پہنچی سٹیپ کارڈن کے اوپر ایک ہی رنز لگے گا اور اس سے ایک رنز کے ساتھ فیضان مون ہوئے ہیں بھلے بازی کے جو اور دکھانے کے لیے پانچ آور کا میٹھ ہے دو آور یہاں پہ کروائیں گی کادر کشمید باقی ماندہ ایک کبر کروانا پڑے گا سانی پتھان ابو بکھر ٹھپا اور دیکھتے ہیں کہ اور اپشن کون سے موجود ہیں ویڈیو کو کریں زیادہ سے زیادہ شیر سارے بڑھانا آئے ہمپیر کو گراس کیا آہے کور بیترین بال مکمل طور پر بیٹ ہوئے یہاں پر اور اسے کے ساتھ ہی بیتری نور کرواتے ہوئے ازت دنے چاہیے سانی پتھان اپنے بالنگ کے نشان پہ موجود فیضان مونوں سامنا کریں گے لڑنے شروع کیا ہے ایک ایس ہوئے ہمپیر کو گراس کیا آہ کیچ آؤٹ ہو سکتے لیکن رزوان لالی تھوڑا سا دور ہیں اور اسے کے ساتھ ہی آور سانی پتھان کا بیترین آور دو آور کے اقتتام پر سولہ سکور بنا پائی ہے ٹیم لڑا گلی اب دیکھتے ہیں کہ قادر کشمیر کے سفر میں کیا کرتے ہیں دیرکورٹ سے ہمارے بھائی جو فون کر رہے تھے ان کا بہت بہت شکریہ جی میں کمنٹری کر رہا ہوں نمارک نے آپ کا فون اٹھایا تھا بھائی کا نام پوچھلا اور آج یہ فائنل اے جی آپ ضرور آئیں دیرکورٹ سے آپ کو ہم ولکم کرتے ہیں ایک دوہ پھر قادر کشمیر دسپیٹ کنف کشمیر اپنے بالنگ کے نشان میں موجود دوڑا شروع کیا ہائے تیز ہوئی امپیر کو کراس کیا بال کی اچھا بال بیترین بال تھا ملکل آگے باڈی میں لگا صرف اس بال کو پلے کے ساتھ لگا سکے اور بال کو پہنچا ہے مد وکڑی کے اوپر ایک ہی رنس کا اضافہ ہوا اس ایک رنس کے اضافہ کے ساتھ شانی جٹا موڑ آئے ہیں بلے بازی کے جور دکھانے کے لیے قادر کشمیر اپنے بالنگ کے نشان میں موجود بال کو آدمی تھاما دوڑنا شروع کیا دیرے دیرے تیز ہوئی ایمپیر کو کراس کیا بال کے آہ بیترین بال سپیٹ گن کے طرف سے فل ایلین ڈیلیوری تھی یارکر سے تھوڑا پیچھے ٹپ پکایا یارکر ایلین ڈیلیوری سے اور سیدھا پہنچا ہے جبران بھائی کے محفوظ ہاتھوں میں اور اسے کے ساتھ ہی آپر مکمل طور پر ابھی تک بلہ نہیں چل سکا رنس مشین شانی جٹا موڑ کا قادر کشمیر سپیٹ گن اپنے بالنگ کے نشان پر موجود بال کو آدمی تھاما دوڑنا شروع کیا آئے تیز ہوئی ایمپیر کو کراس کیا بال کی اچھا بال ایک اور بال یہاں پر بیٹ ہوئے ہیں بیٹ ہوتے میں نظر آ رہے ہیں قادر کشمیر کی بالنگ پر یہاں پر شانی جٹا موڑ دو بالیں مکمل طور پر سبجھ نہ پائیں ایک لبا پھر قادر کشمیر سپیٹ گن ویڈیو کو کرنے زیادہ ہے زیادہ سامنا ہے شانی جٹا موڑ کا دونے جنو کی آئے تیز ہوئے آہ بیمر ہے نو بال ہوگی اب دیکھنا پڑے گا اور نو بال دی گئی ہے امپائر کی ضرف سے پری ہٹ کا اشارہ دیا آ گیا ہے یہاں پر اکھارا سکور قادر کشمیر اپنے بالنگ کے نشان پر موجود سامنا کریں گے شانی جٹا موڑ درنج مشین آپ جٹا موڑ سامنا کریں گے دونے شروع کیا ہے تیز ہوئے امپائر کو گراس کیا بال کے فریڈ کو کیپلائیٹ نہیں کر سکے اور ایک لنج بنا پائے ہیں اور اس کے ساتھ مرنوں کی بلے سے نکلتا ہو یہ بلہ یہ شارڈ اور فیلڈ باوجیت نہیں تھی یہ کی ضرور پر فیلڈ اگر موجود ہوتا جہاں پہ پوائنٹ ڈیجن پہ شارڈ باونٹ ڈی لائن سے باہر نہ جاتا اگر پھر آئے ہیں ہمپائر کو گراس کیا آہ اکیلا ہے سینی پڑھڈان موجود ہیں آہ ریزے کے ساتھ ہی چکا ہوا ہے سینی پڑھڈان کے ذرف سے ایک دفع پھر بند ہو گیا چھوڑیں 29 سکور ہوا ہے تین نور کے ایک کام پر بہترین نور لیکن آخر میں حراب فیلڈنگ کی بدولت یہاں پر سکور بنایا ہے فیزان مونو ان کمپنی نے اچھا شارت پیدان مونو کی در سے اور 29 سکور ہو چکا ہے تین آور میں اور دو آور کا کھیل باقی اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں گیل کا میچ ہے جی بکوٹ کے ساتھ بکوٹ ورسز گیل تائری پنڈی اور باسط لیفٹی ٹکرائیں گے احتجام ستی سرمد مجنو بابر قدر اور مانی بارہ کو کے ساتھ میڈیو کو کریں زیادہ سے زیادہ شر ایک دوہ پھر ابو بککر ٹپا کو آدمیا گیا ہے ابو بککر ٹپا اس وقت موجود ہے ایوبیا کے اینڈ پر منہ بھائی امپائرنگ فرائس انجام دینے بال انگو دیا منہ بھائی نے ابو بککر ٹپا بال کو آدمی لیا اور بککر ٹپا سامنا کریں گے شانی چرمور کا آئی امپائر گمراس کیا بال کے آہ ایک اور یار کرتا اس کو کیل ہے خراب پرنڈنگ یابر اور بال یابر بانڈری لینڈ کے قریب جا کے لوگی اسی حسنا میں دو ہی رنس کا اضافہ ہوگا بککر ٹپا اچھا مال کیا یابر امپائر اکرام پیچھے ہو اور میں بہت اب یہاں پر فیلڈرز کو تائنات کیا گیا ہے پوائنٹ کے کہ اوپر کیونکہ وہاں سے چکے اور چکے نکلے دیں اگر آپ یہ رائی ایمبر کل کے آگ راس کیا ہوتا ہو سکتے ہیں آہ آگو ہوتا ہے آبو بکٹیپا کی بالنگ پہ آؤٹ ہونے کے بعد اپنے خیمے میں واپس روڑیں گے آہ آ آگو ہوتا ہے آسیت و آیاس کے بعد ایل یقینی طور پر پوری تحرے منزہ رہے ہیں اس ور اگلی سلطان کے خیمے میں زینی کی پاس ہے اور یہ مقابلہ اس وقت روات کے کنٹرول میں نظر آ رہا ہے اور انٹینسٹی اس کی اس وجہ سے زیادہ ہے کہ روات اور گڑا گلی کا روائی تھی طور پر اتنا ٹاکرے کا مقابلہ نہیں ہوتا لیکن ممران خان کو نہیں کھیلنے دیا گیا روات کے ٹیم میں کمیٹی کی اجازت کی باوجود بھی گڑا گلی کے اتراستہ اور یہاں پر بڑی انٹینسٹی مقابلہ گڑا گلی کے ساتھ کھیلہ جا رہا ہے اور ابوکر ٹپا بڑا ویکنٹ دینے کے بعد فیضان مونو کا سامنا کریں گے عمر نانسٹائی کی ہیئر پہ موجود فیضان ابوکر ٹپا دوڑنا شروع کیا ایک اور ریٹ نکلا ہے بال جا رہی ہے اس وقت سٹک کے کارڈن پہ دو رنز بن سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اور دو ہی رنز مکمل کیے ابوکر ٹپا بہترین بالنگ کرواتے ہوئے کیا ہی بہترین بالنگ ابوکر ٹپا کی جانب سے رات کے مستحقے ابوکر ٹپا قادر کشمیر اور سنی پتھان چوتھی آور کا کھیل جا رہی ہے اور ابھی تک کوئی کھا تر کھا بلے بازی کا مظاہرہ نہیں ہو سکا گوڑا گلی سلطان کے جانب سے ایک دوہ پھر ابوکر ٹپا دوڑنا شروع کیا آئے تیز ہوئے امپائر کو گراس کیا بال کے آہ اچھا بال بہترین بال کمال کی بالنگ کرواتے ہوئے اس وقت ابوکر ٹپا مکمل طور پر چونکا دیا ہے دو بالیں یہاں پر ابھی تک باقی ہیں اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بہترین شانی آؤٹ ہو چکے ہیں اور بہترین بالنگ کا مظاہرہ اس وقت ابوکر ٹپا اور قادر کشمیر اور تمام تر بالرز کی طرف سے سنی پتھان کبھی ایک بہترین آور تھا تینس کی سکور ایک دا پھر ابوکر ٹپا دوڑنا شروع کیا ہے تیز ہوئے آؤٹ سائیڈ جیاف سنبال تھا سٹیل بکنر مولا بھائی نے اپنا فیصلہ دیا چونتیس سکور ہو چکا ہے چونتیس سکور بنا چکے ہیں یہاں پر گوڑا گلی سلطان کے پلئرز دو بالے ابھی تک باقی ہیں ابوکر ٹپا کے باقی ماند آٹھ بالوں پر لگ بگ چاریس سکور بنانا ہے تو تب جا کر پوزیشن مضبوط ہوگی گوڑا گلی سلطان کی ابھی تک چونت پس سکور بنا پائی ہے ابوکر ٹپا وال کو آت بھی تھاما دوڑنا شروع کیا آئے دیس ہوئے امپار کو کراس کیا وال کی اوہ اٹھتا با شاٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ رزوان کیچ کرتے ہیں اوہ مائے گوڈنس سکیٹ ڈراب کر دیا فیضان مونو کا اور بڑا ہی آسان کیش تھا ڈالی سا کیش تھا شہواز گوڑا آؤٹ ہو چکے ہیں شانی چٹا موڑا آؤٹ ہو چکے ہیں عادل شواب آؤٹ ہو چکے ہیں اب باقی ماندہ تمام امیدیں ہیں فیضان مونو کے ساتھ گوڑا گلی سلطان گوڑا گلی ایکڈیم کی تمام بھائیوں سے گزارش کے ویڈیو کو کریں زیادہ سے زیادہ شیئر ابو بکر ٹپا ایو بیائن پی موجول بال کو آج بے تھاما دور نشلو کیا آئے دیری دیری تیز ہوئے امپائر کو کرس کیا بول کی بیترین بول کیا بیترین بول ابو بکر ٹپا کی جانے چھے سکور پا دستور موجول چھتیس پر ایک کبر کا کھیل باکی اسپکت گوڑا گلی سلطان کو ایک ڈیسنٹ ٹوڈل بنانا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی عور کروانے کے لیے گزر کو آزمائے جاتا ہے چار عور کے اختتام پر چھتیس سکور ہوا ہے عرشد بائی عرشد بائی پانی پانی ماویہ ماویہ اس وقت بیٹے ہوئے ہیں ماویہ ساجے دن کی ٹیم کا سفر تو ختم ہوا تھا لیکن بلیک شرٹ پینے اور رڈ چھوڈز لگائے اس وقت موڈلنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے گراؤن میں اور ایسے کے ساتھ ہی یہاں پر حسرت و آیاس کے بادل یقینی طور پر گوڑا گلی کے کھیمیں بچائے ہوئے اور گراؤن میں بھی یہاں پر بادل چار جگے ہیں ایک دبا پھر جبران بھئی حیدر آئے ہیں بالنگ کے جور دکھانے کے لیے حیدر آپ نے بالنگ کے نشان میں موجود سامنا کریں گے حیدر فرامر آت بالنگ کے ایڈبر موجود سامنا کریں گے ارکا عمر بھول عمر سامنا کریں گے ایک دبا پھر حیدر دوڑنا شروع کیا آئے تیز ہوئے امپار کو گراس کیا بال کی اس کو کیلہ ہے پہلی بال کو ایک بلند دو بالا چکہ پہنچا ہے ڈیپ سکیوئر لیکی بہنز ہی باہر سکورٹ پہنچا بیالیس پر بیالیس سکور بنا چکی ہے گوڑا گری سلطان کی ایڈیم ایک دبا پھر حیدر اپنے بالنگ کے نشان پہ موجود دوڑنا شروع کیا زرے زرے تیز ہوئے امپار کو گراس کیا بال کی کیچ آؤٹ ہو سکتے تھے لیکن خلاف فیلڈنگ آور سے آور سے آؤٹ ہو گئے ہیں دوسرے ہنڈ سے آؤٹ ہوئے بہترین یہاں پر کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے روادی ریون کی طرف سے جتنے بھائی مجھے کال کر رہے ہیں ان سے وزارش کے آج جو ہی پہلے دن میں نے موبائل لیا ہے آپ مجھے دوسرے موبائل پر کال کر رہے ہیں تو کائنڈلی میں کمنٹری کر رہا ہوں ابھی تک میرے ساتھ ساتھی کمنٹریٹر موجود نہیں ہیں تو آپ سے گزارش کے کالز نہ کی جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا زرے آپ بھائی آئے ہیں اس وقت سمجھا رہے ہیں کہ مونو صرف دو بانڈنگ چاہیے ہیں گوڑا گلی کو گوڑا گلی کے پاس بالنگ موجود ہے بہت بہترین بالنگ کرواتے ہیں گوڑا گلی کے لوکل بالرز اور ان کے ساتھ عالی سوابہ بھی موجود ہیں ویڈیو کو کریں زیادہ ہے زیادہ شیئر ہیدر ایک دو بھائیر اپنے بالنگ کے نشان میں موجود سامنا کریں گے فیضان مونو ہیدر نیرے درے آئے دھوڑنا شروع کیا تیز گئے امپائر کو کراس کیا بال کی کیچ آؤٹ ہو سکتے تھے ایک اور چانس یابر ڈراپ کیا گیا جبران ڈببی کی طرف سے اور اسے کے ساتھ ہی بہترین یابر بالنگ کرتے ہوئے ہیدر جبران بھائی دو کیا ڈراپ کر چکے خراب پھر کیپنگ کا مظاہرہ جبران بھائی کی طرف سے ایک دو بھائی ایک دو بھائی ایک دو بھائی پھر ہیدر چار ہوگی ہیں چار بھائی ہوگی ہیں ترہ تین بالنگ رہ چکی ہیں ایک دو بھائی ہیدر اپنے بالنگ کے نشان میں موجود دو نا شروع کیا آئے تیز ہوئے امپائر کو کراس کیا بال کی آئے اس کو کیلہ ہے قادر کشمیر موجود ہیں بال گئی قادر کشمیر کے ہاتھ کو لگ کر بارڈی لائن کے باہر امپائر کا فیضہ دیکھنا پڑے گا لیکن اپنے تین کے لئے چکہ رہی بچا سکی اسے چیزر کے ساتھ انچاس سکور بنا چکی ہے یہاں پر اگر سکسٹی سکور ہو جاتا ہے تو میچ ہو جائے گا ٹف داؤد آئے ہیں بلے بازی کے جور دکھانے کے لئے ہیدر کا سامنا کریں گے ایک چکہ لگا چکے ہیں ہیدر دوڑنا شروع کریں گے پیج ہوئے آئے امپائر کو کراس کیا بال کی آہ ہافیٹ ہے کیچ ہو سکتا ہے فیلڈر موجود ہیں آہ مائی گوڈنس ایتلیکٹک ڈرائب آہ مائی گوڈنس واتن انٹینسیڈی آہ مائی گوڈنس آہ مائی گوڈنس کیا بہترین ڈائپ کیا تھا کیچ تو نہ پکڑ سکے لیکن جس سنداز سے کمیٹمنٹ چھوکی دات کے مستحق ہیں کی فیلڈنگ ویڈیو کو کریں زیادہ سے زیادہ شیئر سکور کتنا ہوا ہے جی بی بھئی سکور 51 اے گوا پھر مہر امری گراؤن میں آ چکے ہیں اگلا مقابلہ مہر امرین کمپنی کا ہے مہر امری اکبر پولی ان کے ساتھ موجود ہے عمر گجر زہیر کالیا زہیر کالیا تو اٹی میں موجود ہے مقابلہ ہے ان کا پھروڈ کے ساتھ آہ بہترین بال بہترین بال بابن رنس کا عدد دیا ہے بابن رنس کا اور جی کے ساتھ ہی قادر کشمیر کا ہم انٹرویو لیں گے قادر کشمیر اگر آئیں گے تو قادر کشمیر سمجھے ہو قادر کشمیر آہو جی چاہو چاہیتا جو لو قادر کشمیر پا چاہیتا جو لو قادر کشمیر پا کہے تھے آج کشمیر سے آیا یہ ستارہ اس وقت قیلہ کے افق میں جگمگار ہے قادر کیا بہترین بال کی پورا مومنٹم چینج کر دیا میچ کا گوڑا گلی کے بڑے بڑے بلے بازوں کو آپ نے ناکو چینج چلو آئے کیا کہیں گے اپنی پرفارمس پر بسم Keith سب سے پہلے تو میں اللہ تعالی À شکریہ دع کرتا ہوں اس کے بعد ہماری ٹیم کا کمبینیشن بہت اچھا ہے شکیل شاہ نہیں آیا ان کی سازاتی من شروع تھی حالانکہ ہم نے کمیٹی سے اجازت بھی لی تھی ممران خان کی لیکن پھر بھی انہوں نے کھلیں دیا چلو یہ سب پارٹ آف گیم لیکن پھر بھی ہم اچھا پر فرم کر رہے ہیں انشاءاللہ جیتے گے لیکن کمیٹی تو کہہ رہی ہے کہ اگر آپ جیتے اور ان کا میچ ڈی سی سی کے ساتھ گوا تو ممران بھی کھلا سکتے ہیں ایک اکسٹرہ بھی کھلا سکتے ہیں چلو انشاءاللہ موجود تھے اور اسے کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے چلے کہ یہاں پر کتنا ٹارگٹ تلپن کرنا ففٹی ٹو رنز کا ٹارگٹ ہے پانچ آورز میں عبداللہ صفدر کا کومنٹ مجھے نظر آیا میں اس کو پن کر دیتا ہوں جی ٹینکیو عبداللہ صفدر عباسی پانچ آور میں بابن سکور چاہیے سپیڈ گن آف کشمیر نے بہترین بالنگ کا مظاہرہ کیا اور تمام تر بالرز اس کو دعوت دینی پڑے گی آرہا ہے اور اسے کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ ایک دعا پھر بابن رنز کا دعوت کو اور اگر یہاں پر دیکھا جائے تو بابن رنز کا حدف ہے اور تینکیو والی مزید بھی بھائی اس وقت کومنٹی باکس میں موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے رواد یا پھر گوڑا گلی بابن رنز کا دعوت کو پہلے قوارڈر فائنل میں ایک دعا پھر یہاں پر آدل سوابہ اپنے بالنگ کے نشان پر موجود کراؤڈ ایک بڑی تعداد میں موجود ہے جی بڑی تعداد کراؤڈ کی یہاں پر موجود اور آپ کو بتائیں کہ پہلا قوارڈر فائنل ہے ابھی کراؤڈ نے آنا شروع کیا ہے اور آج ایک اور خیمہ لگایا گیا ہے بلکل سامنے اور وہ خیمہ اس وقت ہے آدل سوابہ اپنے بالنگ کے نشان پر موجود ہیں شہباز گورلہ وکٹو کے پیچھے موجود آلی پیسر ان کے ساتھ فرس لپ پہ موجود تاہود اس وقت موجود ہے سکوئر لگ کے اوپر شانی چٹا موڈ کرے ہیں میڈ وکٹ کے اوپر ناظر شوٹو غالبن مجھے ایس وقت نظر آ رہے ہیں لیکن وہ کی کرنہ زائد کی ٹیم تو آؤٹ ہو چکی ہے لیکن یہاں پر رہے ہیں دیکھنے ہیں کہ شہباز گورلہ کی ٹیم آؤٹ ہوگی یا قادر کشمیر کی باون رنس کا تاقب ہے پانچ عورز میں بڑی نپی تولی بالنگ کی قادر کشمیر سنی پتھان ابو بکر ٹپا اور حیدر نے اور یہاں پر پلے بازو کا انتظار ہو رہا ہے تلاوت اکرام پاک کی جا رہی ہے اور اسے کے ساتھ ہی اب دیکھتے ہیں کہ کس کو بیجتے ہیں دعا کر رہے ہیں اس وقت ہے رواد کے چمکتے چمکتے ستارے جس ٹیم میں قادر کشمیر ابو بکر ٹپا رزوان لالی رزوان الحق جبران جب بھی موجود ہیں جبران جب بھی اور قادر کشمیر اس وقت ہے بلے بازی کے جور دکھائیں گے یقینی طور پر کشمیر کے ستارے شکیل شاہ کو تمام کی تمام کشمیر کی عوام اور مری کی عوام بس کر رہی ہے اور مری کی عوام اس وقت ہے رواد کی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہوئے کیونکہ رواد کی ٹیم میں موجود ہیں قادر کشمیر اور ان کے ساتھ موجود شکیل شاہ کیونکہ جب بھی مری کی کوئی ٹیم جاتی ہے کشمیر میں تو کشمیر کے خاصی سپورٹ ہوتی ہے مری کی ٹیم کو اور اسی وجہ سے تمام تر یوسیز میں تمام تر علاقوں میں قادر کشمیر اور شکیل شاہ کی سپورٹ اور ان کے لیے نیک خواہشات تمام تر یوسیز میں موجود کشمیر سے محبت پورے پاکستان میں کی جاتی ہے لیکن مری کیونکہ سامنے یہ علاقہ دیرکورٹ کا علاقہ کلچر ایک ہے زبان ایک ہیں رشتدار یہ ہیں تو یقینی طور پر کشمیر کے تمام پلیئرز تو یہاں پر سپورٹ کیا جاتا ہے ایک دبا پیر عادل سحاوہ سامنا کریں گے قادر کشمیر کا دوڑنے شروع کی آئے تیز ہوئے اور ڈاؤنڈل ایک سائر کروائے بال تھا اور بال گیا وائٹ بال اور باقی بعد آپ پاس عوض پر ایک آون سکور چاہیے ٹیم رواد کو ٹیم گوڑا گری سلطان سے جیتنے کے لیے کیادر کشمیر اس وقت ہے منہ بھائی امپائرنگ کرتے ہوئے میچ کو سپروائز کر رہے ہیں اویس ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے بتیجے دونوں ہی بیتری امپائر ہے گا پھر آئے امپائر کو گراس کیا بال کی اور ایزے کے ذاتی آپ ایک اور وائٹ بال دیا ہے منہ بھائی کی جانب سے باقی ماندہ پانچ عورت میں پچاس سکور چاہیے یہاں پر رواد کی نین کو جیتنے کے لیے حمزہ عباسی کہہ رہے ہیں رواد کو بیسٹ اپ لک عبداللہ بٹ موجود ہیں عقیل کیانی موجود حمزہ بھائی آپ کا شکریہ عمر نعاصر نسال صاحب شکریہ عباسی سیام صاحب آپ کا شکریہ فرق منیق صاحب آپ کا بھی شکریہ اگر بھائی پھر آئے امپائر کو گراس کیا بال کی میں وہ بال کو کلک نہیں کر پائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہباز گوڑلا جیسا بیترین وکٹ کیبر بال کو کلک نہیں کر پایا اگر بھائی پھر عادل صحابہ اپنے بالنگ کے نشان میں موجود دورنا شروع کیا آئے تیز ہوئے امپائر کو گراس کیا آہ اس کو کھیلہ ہے مارا ہے ان لکھی رہے بال بانٹی کے قریب تو پہنچی ہے لیکن دو رنج بنا پائیں گے یہاں پر اور بڑی آسانی کے ساتھ جب بھی ان زمان ملک سے موڑے جیپی یہاں پر ٹو کے لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو کریں زیادہ زیادہ شیئر ایک ایک رنس کیم تھی ایک ایک لبہا کیم تھی ایک ایک باون رنس کے تاقب میں اس وقت چار رنس بنا چکی ہے پہلے عور کی دو بالے ہوئی ہیں ایک اچھی کرپیم دیکھنے کو ملے گی سٹارس پلیر ہوں گے ایک شکت کیسی کیکہ بھیش یا خورم چکوان ہاں اور آپ کو بتا رہا جلیں خورم چکوان زہیر کالیا ایسن چٹا عزیر لفٹی مہرو مری علی ندیم حمزہ ندیم شہری ندیم حاجی مانی آف بارکو ایتشام ستی سرمت مجنون زہیر کالیا عمر گجر اکبر پولی موجود ہوں گے ایک اور تیز گین بازی یہاں پر بہترین بالنگ کا مظاہرہ سو آن ایت سو فار فرام عادل سحاوہ ایک دوہ پھر عادل سحاوہ ویڈیو کو کریں زیادہ ہے زیادہ شیئر بابن رنس کے داکھو میں عادل سحاوہ دوڑنا شروع کیا آئے تیز گوئے ایمپائر کو کراس کیا آہ ایت لگا ہے آؤٹ ہو سکتے تھے لیکن ایک ہی رنس پر کسی رنس کا اضافہ نہیں ہوگا اس وقت بیٹرین بالنگ کا مظاہرہ گوڑا گلی سلطان کے بالر عادل سحاوہ کی طرف سے ابھی دک بلہ خاموش ہے روات الیون اور قادر کشمیر کا ویڈیو کو کریں زیادہ سے زیادہ شیئر آتی کباسی اگلا میچ کس کا ہے جی اگلا میچ ہے درگلی ورچیز بی روڈ اگلا پھر آئے ایمپائر کو کراس کیا آہ آؤٹ ہو سکتے ہیں قادر کشمیر پیلڈر موجود ہیں کیچز وین میچی آہ مائی کوڈنس قادر کشمیر آؤٹ اوٹ ایک پاس اپنے خیمے ملوٹیں گے پہلے یور میں آدل سواب انریلیا وکڑ ہے وکڑ ہے وان ان آل لے قادر کشمیر کا سنی پتھان آئیں گے اور ایک دوہ پھر یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں سنی پتھان اور جی بی بھائی سکور اتنا ہے کہ ایک اوڑ اگر اچھا ہو گیا یہاں پر ایک اوڑ اچھا کیا تو عربات یہ میچے لے اوڑے گی ایک اوڑ میں بیس سے پکچی سکور لگے بلکل وہ تو پتا ہے سب کو پتا ہے ایک دوہ پھر آدل سوابہ اپنے بالنگ کے نشان پر موجود بال کو ہاتھ پہ داما ہوا دور نے شروع کیا آئے تیجوے ایمپیر کو کلاس کیا ڈاؤن لیل ایک سائٹ تھا بال یا کہاں پہ تھا اور اب وائٹ بال کا اشارہ اور اسے کے ساتھ ہی کنفرمیشن ملی ہے یہاں پہ اس کو بکنی ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ویڈیو کو کریں زیادہ سے زیادہ شیئر 2.1 کے لوگ موجود ہیں 52 رنس کا تاقب ہے گوڑا کے لیل سلطان کا مقابلہ ہے اس وقت رواتے قادر کشمیر کے نیم کے ساتھ دیکھو آپ ہیں آئے ایمپیر کو کراس کیا بال کی آئے مائی گوڈنس آئے مائی گوڈنس اس کو دے مارا ہے اور بال کو پہنچایا بالر کے سر کے اوپر سے بانٹری لائن کے باہر رادیل سوابہ کے آخری بال ایک آوان یارہ سکور بنا چکی ہے بابر رنس کے دات کو میں جبران جببی امید کی آخری کرن ہیں اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کسی تارف کے مہدار نہیں جبران جببی عمر کے حصیصے میں بھی بلند و بالا چکے لگانے کی پوری صلائحیت رکھتے ہیں آدل سوابہ کا بہترین نور چکے کے اوپر اقتدام ہوا اس کا آدل سوابہ نے بہترین بالنگ کی قادر کشمیر کا ایک بہترین نور لیا آدل سوابہ وکٹ لیا آدل سوابہ نے اس کے بعد درے گلی اور پیروٹ کا مقابلہ ہے اور فائنل آج بھی ہوگا تین قوارڈر فائنل دو سمی فائنل اور ایک فائنل چھ مقابلے باقی ہیں اس کے بعد ایک دوا پھیل نادر چوڑو the one and only from گڑا گلی دوڑا شروع کیا آئے تیز گئے امپائر کو گراس کیا آہ کلین بول کر دیا نادر چوڑو نے سانی پتھان کو آہ مائی گوڈنس نادر بول چوڑو یہاں پر بہترین بالنگ کا مزارہ کرتے ہوئے سانی پتھان کو پہلی بال پر اپنے ڈیک آٹ پہ پہ دیا نادر چوڑو نے نادر چوڑو نادر چوڑو نادر چوڑو نادر چوڑو ایک وکٹ لینے کے بعد بہترین بالنگ کا مزارہ نادر چوڑو کے طرف سے پہلی بال پر وکٹ لیا ہے نادر چوڑو نے سانی پتھان کا اور یاد رہے کہ یہ وہی نادر چوڑو ہیں جنہیں نے خورم چکوال کا وکٹ لیا تھا فائنل میچ آدھی ہے ویڈیو کو کریں زیادہ سے زیادہ شیئر ایک دا پھر نادر چوڑو آئے امپائر کو کراس کیا آؤ اوٹ ہو سکتے ہیں آؤ اوٹ ہو سکتے ہیں ہنی آؤٹو نے کے بعد اپنے کیمے کی طرف لوڑیں گے اور اس وقت بہترین سیلیبریشن کا مظاہرہ رزوان جانے کے لئے نادر چوڑو ہے ٹرک پہ ایک اور مایناز بلیباز صدام روات اس وقت خریش پر آئے ہیں خادر کشمیر کی ٹیم مقابلہ کر رہی ہے شہباز گوڑا کی ٹیم کے ساتھ گوڑا گلی ورسز روات کا یہ مقابلہ بابا نرس کے داکھپ میں تین وکٹیں گواب ایڈی ہے روات کی ٹیم جپران ہیٹ ٹرک بال کے لئے سامنا کریں گے نادر چوڑو کا شہباز گوڑا اس وقت کچھ سمجھاتے ہوئے نادر چوڑو کو نادر چوڑو اس وقت سامنا کریں گے جپران جبی کا کسی تارف کا مہدار نہیں انزمام سے بھی موٹا یہ پلئر ایک دبا پھر سدام روات ایک دبا پھر نادر چوڑو نادر چوڑو دوڑا چرو گیا آئی دیس کو ایمپائر کو گراس کیا اور پیترین دیلیوری بول ہنسونگ کیا بول پڑھ کر واپس اندر کی طرف آیا اور رزوان جانی کو گزاری اس کے تھوڑا سا پانی چھوڑنا ہے بھائی کے لیے تینکیو رزوان بھائی میں آپ کو بتا مجھے پانی چاہیے تھا ایک دبا پھر نادر چوڑو بہترین آور کرواتے ہوئے جتنی بھی تاریف کی جائے نادر چوڑو کے سور کی وہ کم ہوگی نادر چوڑو تین بالے کروانے کے بعد دو وقتے لیں نادر چوڑو نے دیکھتے ہیں کہ باقی مالہ تین بالو پر کیا کر رہے ہیں نادر چوڑو دوڑنا شروع کیا آئے تیز ہوئے ایک دور بہترین بال سیدھا آگے پیٹس پہ لگا اگر یہاں پر البیڈ اپنی ہوتا تو یقینی طور پر آؤٹ ہو سکتے تھے جبران اور رزوان جانی اس وقت ہے مکٹ کو دیکھ رہے ہیں آئے گوڈنس بی جے براو گوڑا گلی سلطان جبران جبے اس وقت ہے تماشیوں کے ایک بڑی دادات موجود ہے فضل خاکان سب مجھے نظر آ رہے ہیں آسیم موجود ہیں ان کے ساتھ اور تمام تر لوگ مہر عمری موجود اکبر پولی عمر گجر موجود آ دے رہا ہے امپائر کو گراس کیا کہلا ہے اس وقت ہے شانی چٹام اوڑ کے ہاتھ میں اور جبران جبے آؤٹ ہو سکتے ہیں لیکن دکھر ٹھوڑا ہی ہاتھ سے شباز گولڈ آنے رزوان جانے اس وقت پولی شان نظر آ رہے ہیں مشکلات ہو جاتی ران کی نیم کو اگر رہے جبران کی نیم کی جاتی یہ سٹو جگار تھی اگر مگر کا کھیلتا لیکی ایک دکھر دائی پر اندنسیڈی اف دس مچ ایسی ویڈیو کو گرہیں زیادہ زیادہ شیر خورم چکوال اوزیر لیپٹی سہیر کالیا عمر گجر اکبر پولی بڑے بڑے ستارے اس وقت پہنچ آئے ہیں ایک دکھر پر آئے ایمپائر کو گراس کیا بال کے ڈاؤن ڈالیک ٹائٹ گراوائے بال تھا اب ایمپائر کا اشارہ دیکھنا پڑے گا وائٹ بال کا اشارہ ایمپائر منہ بھائی کی طرف سے بارہ سکور دیا ہے نادر چھوڑو نے وائٹس کا دو وائٹ اکر ہوئیں گے نادر میں بہترین بالنگ کا مظاہرہ آئیس ہے چمکتے دمکتے ستارے گوڑا گلی سلطان کے اس پلیئر اور پالر نادر چھوڑو کی جانے سے اور کراوڈ کے بڑی تعداد یہاں بھائی موجود ہے آپ دیکھتے چلیں تمام تر سائیڈز کوارڈر فائنل کے اس مقابلے کو دیکھ رہی ہیں اور بڑا ہوا ہے تمام تر پنڈال ایک بہتری نور کا اقتدام ہوا لکھ میری مشورہ مانے اگر میری آواز گوڑا گلی سلطان کو پہنچے تو نادر چھوڑو گئی دوسرا آور دینا چاہیے کیونکہ کیا کمال کا یہاں پر عبر کیا نادر چھوڑو نے بڑی بڑی وکٹیں لی ہیں سنی پتھان ہنی کو اس وقت اپنے خیمے بیجا اب آلی پیسر آلی پیسر آلی پیسر آلی پیسر شمک سا دمک سا دھا سی دارا قادر کشمیر کی ٹیم کو چالیس سکور چاہیے تیس سور میں انتالی سکور تیرہ سکور بنا چکی ہے یہاں پر ٹیم رواد علی پیسر اپنے بالنگ کے نشان پر موجود جانی اس وقت چیٹ شارٹ کرتے ہوئے جعوید میادات کی یاد دلاتے ہوئے جانی رزوان جانی ایک دوہ پھر علی پیسر اپنے بالنگ کے نشان ایو گینٹ پر موجود سیباز گورلا ان کو سمجھانے کے بعد واپس آئے ہیں ایک دوہ پھر ویڈیو کو کریں تمام بائیز زیادہ سے زیادہ شیئر حسنین ابباسی ہمیں دیکھ رہے ہیں تینکیو وڈی مارچ فاد ابباسی اینوسینٹ ابباسی اختر ابباسی جمیر ابباسی عاطف ابباسی عاصف رضا اتاری ایک دوہ پھر علی آئے ایمپائر کو گراس کیا آؤٹسائیڈ جیاز کا امپار تھا وائیڈ بال کا اشارہ اور اس وقت علی پیسر مکمل ٹور پر ابھی بفٹ نہیں ہے لیکن والنگ کروا رہے ہیں اس پڑے مقابلے میں آٹھ ہزار کا انہوں نے انجیکشن لگوایا حمزہ ندیم نے ان کو ریفر کیا تھا پی سی بی کے ڈاکٹر اور پی سی بی کے ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا اور آور اوسی ابباسی سردار ناصر موسین گل سردار حیدر علی ابباسی ناصر خان ایک دوہ پھر علی پیسر اپنے بالنگ کے نشان میں موجود گوڑا کے لیے کیسے تارہ بال کو آت پہ دام آ ہوا دوڑا شروع کیا آئے تیز ہوئے امپائر کو کراس کیا بال کی ڈاؤنڈے لیک شائر کروائے بال تھا امپائر کا اشارہ وائیڈ بال اور اسے کے ساتھ ہی پندرہ سکور ہو چکے ہیں اور لگ بگ 38 سکور چاہیے باقی مادہ 3 آورز میں ویڈیو کو کریں زیادہ سے زیادہ شیئر جو بھی جیتے گا وہ جائے گا وہ پہلی ٹیم ہوگی جو دیول سپر لیگ سیزن 2 کے لیے سیمی فائنل میں کوالیفائی کرے گی ایک دوہ پھر علی پیسر اپنے بالنگ کے نشان ایو بیائنڈ پہ موجود نزوان جانی ویڈ آف پہ موجود موویہ سخت موجود ہے کبر کے اوبر شانی چھوٹا مووٹ میٹ بکی کے اوپر داؤد اس وقت موجود ہے سکویر لکھ کے اوپر شباز گوللہ ونگ تک بیچے ہیں ان کے ساتھ فسٹی پہ موجود ہیں آدل سوہا ایک دوہ پھر علی پیسر اپنے بالنگ کے نشان پہ موجود دوڑنے شروع کیا آئے تیز ہوئے امپائر کو کراس کیا بال کی آئے ایک اور وائٹ بال یہاں پر ریزوان کو اور جبران کو اور سولہ سکور ہو چکا ہے علی پیسر اس وقت تک کوئی اچھی بال نہیں کروا سکے شانی چٹا موڈ ان کو سمجھاتے ہوئے ریزوان جانی ان کے پاس موجود ہیں تاصف میاں ایم سوہیب شبیر مکیش کمار سیم اکاش ندیم بٹ تمام بائی کریں ویڈیو کو شیئر ندیم اباسی کوٹا کی ٹیم ہار گئی تھی ایم فران اباسی یہ دیول میں میچ ہے جواد اباسی شانی کو بھی یار کرنے چیئے نہیں جی وہ نہیں کریں گے سردار آدھی ان کے پاس وائنی موجود ہے ایک دوہ پھر شمس اباسی یا یا اباسی سیم آکا اشرازہ الرحمن حنیف اباسی علی پیسر اپنے بالنگ کے نشان میں موجود گوڑا گلی کا اس ستارہ ٹکرائے کا رواد کے ستارے جبران کے ساتھ آئے امپائی کو گراس کیا بال کی آہ بہترین بال علی پیسر کا بہترین بال بیسی ڈیلیوری تھی کوئی موقع نہیں یہاں پر جبران بھائی کے پاس سکور بنانے کے لیے تیسرے آور کا کیل جاری باقی مانا پانچ بالو پر لگ بگ اگر دس سے پندرہ سکور ہو جاتا ہے رواد کے لیے تو معاملہ رواد کے لیے اچھا ہو جائے گا لیکن اگر نادر چوڑو کی طرح آور کروایا لی پیسر نے تو یقینی دور پر حاصل و تو آیاس کے بعد اللہ اس وقت ہے رواد کی خیمے کی طرف جا سکتے ہیں ویڈیو کو تمام بھائی کریں زیادہ سے زیادہ شیئر باقی ماندہ سترہ بالو پر یقینی دور پر 38 سکور چاہیے لگ بگ اگر 38 کے قریب سکور آلی پیسر آلی پیسر آلی پیسر اپنے بالنگ کے نشان پر موجو جب بھی سامنا کریں گے اچھا دیکھنا ایک دفعہ پھر آلی پیسر دور ناکھ شروع کیا آئے تیز ہوئے امپائر کو گراس کیا آئیس رکھا ہے اور اسے کے ساتھ یہاں پر آؤٹ مانگا جا رہا ہے مشورہ کیا جا رہا ہے یہاں پر دیکھنا پڑے گا یہاں پر مرنہ بھائی جا کر ناٹ آؤٹ دیا گیا ہے جبران چپی کو آلی پیسر تماشائیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے آؤ مائی گوڈنس میں تماشائیوں کا اس میس کے بعد آپ کو پورے کا پورا ویو کرواؤں گا گوڑا گلی کے سپورٹرز اس وقت نومارک کی شکل میں میرے ساتھ موجود ہیں لیکن ہمیں کرنی پڑے گی نیوٹرل گمنٹری جو بھی ٹیم جیتے گی وہ ہم اس کی دونوں کی سپورٹ کریں گے ایک دبا پھر علی پیسر آپ نے بالنگی نشان پہ موجود دور نے شروع کیا ہے تیز ہوئی امپائر کو کراس کیا بال کی ایک بہترین بال علی پیسر کی جانت سے اس وقت یہاں پر رزوان جانی مائی گوڈنس یہاں پر ایکسائیٹمنٹ ہے روش پر ہے رزوان جانی کی مائی گوڈنس اس ویڈیو کو کریں زیادہ سے زیادہ شیئر باقی ماندہ سولہ سولہ سکور ہو چکا ہے یہاں پر اور رزوان جانی مائی گوڈنس چالی جماعت چال اٹھتی سکور چاہیے ایک دوہ پیر یہاں پر انٹینسٹی بڑھتے ہوئے علی پیسر اپنے بالنگ کے نشان پر موجود آہ مائی گوڈنس ویڈیو کو کریں زیادہ سے زیادہ شیئر اٹھتی سکور چاہیے بڑا پری کوارڈر فائنل ہے گوڑا گلی اور رواد کے درمیان ایک دوہ پھر آلی پیسر اپنے بالنگ کے نشان پر موجود بال کو آدمی تاما آلی پیسر آیو بیانڈ سے دوڑنا شروع کیا آئے تیز ہوئے امپاری کو کراس کیا بال کی آہ آہ کیچ راپ کر دیا آہ مائی گوڈنس کیچز ون میچز اور جبران بھائی کا کیچ راپ کر دیا ایس وقت اور ایک اور چاس ملا ہے رزوان الہوان رواد کو اور یہاں پر جبران بھائی کا کیچ مس کیا ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ ایک میٹ ڈراپ کر چکی ہے گوڑا گلی سلطان کی یہ ٹیم شہباز گوڑنا کے ہاں دھوں آہ مائی گوڈنس آہ مائی گوڈنس ایک بہترین مقابلہ اس وقت ہے جاری ہو ساری سولہ پر سکور منجمید اٹھتی سکور چاہیے ابھی تک تیسری آور کا کھیل جاری ہے کیا رزوان الہوان رواد یہ اٹھتی سکور بنا پائے گی یا پھر ایک دو بالی رہتی ہیں بارہ یا تیرہ تیرہ یا چودہ بالی رہتی ہیں آٹھتی سکور رالی پیسر اپنے والنگ کے لیشان پہ موجود بال کو ہاتھ میں تھاما دیرے دیرے آئے اپنے ایکشن پہ موجود بالنگ ایکشن بڑا ہی زبدست ٹانگو کو ہلاتے ہوئے دوڑنا شروع کیا آئے تیز ہوئے امپائر کو کراس کیا والکی آہ اوڈ ہو سکتے ہیں داؤد موجود ہیں اور داؤد یہ کیچ کر لیا ہے جبران آؤٹ ہو گئے ہیں جبران آؤٹ ہو گئے ہیں رضوان جانے اس وقت چیلیبریشن کرتے ہوئے آو مائے گوڈنس رواد اس وقت یقینی طور پر رواد اس وقت ایک بڑا وکٹ گواہ بیٹی ہے جبران آؤٹ انہیں کے بعد واپس اپنے خیمے کی طرف جائیں گے نئے آنے والے والے باز ہیں حیدر علی پیسر شہباز گوڑڑا کا وہ جوکیش تھا وہ مہنگا ثابت نہیں ہوا علی پیسر نے بہترین بالنگ کا مظاہرہ کیا زریاد بھئی کتنی بالا رہ گیا تیرا بال اوپر اٹھتی سکور کیا بنا پائے گی رواد کی ٹیم یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کادر کشمیر کی ٹیم اس وقت ہے مشکلات کا شکار نئے آنے والے باز حیدر بارہ پہ اٹھتیس اوہ تیرا پہ اٹھتیس سولہ منا آہ چھتیس رہتا ہے ٹھیک ہے تیرا پہ چھتیس یعنی بھائی تیرا بال اوپر چھتیس سکور آہ مائے گوڈنس علی پیسر اس وقت اپنے بالنگ کے نشان پہ موجود ایک دوہ پھر علی پیسر اپنے بالنگ کے نشان پہ موجود بال کو ہاتھ میں گمہ رہے ہیں علی پیسر اپنے بالنگ کے نشان یو بھی آئینڈ پہ موجود ویڈیو کو تمام بھائی کنے زیادہ زیادہ شیئر چھتیس سکور تیرا وال اوپر آئی ایم پیر کو کراس کیا بال کی آہ مائے گوڈنس ایک بہترین اوپرکہ اکتا علی پیسر یو بیوڈی بہترین اور خوبصورت عور کروانے کے بعد بڑا وکیٹ جبران کا اور اس وقت رزوان جانی اور تمام تر فیلڈرز ان کو سراتے ہوئے مشورہ کرتے ہوئے گوڑا گلے سلطان کی یہ ٹیم آدل سحاوہ کو آور دیا گیا ہے دوسرا آدل سحاوہ گوڈ آور گوڈ آور گوڈ آور ہوا اس وقت علی پیسر کی جانب سے اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتی ہے ٹیم رواد آدل سحاوہ سامنا کریں گے حیدر تینکیو باہ بارہ بالو پر لگتا یہ ہے کہ سنتیس رہ چکا ہے شہباز گوڑڑا کی کنفرمیشن ہے آدل سحاوہ دوڑنا چروکیا رن اپ بھول گئے واپس جائیں گے یو بی آئنڈ پر بارہ بالو پر سنتیس سکور ویڈیو کو کنفرمیشن زیادہ سے زیادہ شیئر پڑھا پری کوارڈر فائنل آدل سحاوہ دوڑنا چروکیا آئے تیز وی امپار کو گراس کیا آہ بہترین بال پیسی ڈیلیوری تھی بال سیدھا جا کے پہنچی شہباز گوڑلا کیپر کے محفوظات ہوں میں یارہ بالو پر سنتیس سکور کیا بنا پائے گی رواد کی ٹیم اس کا فیصلہ ہونا ابھی تک باقی آدل سحاوہ اپنے بالنگ کے نشان پر موجود عبداللہ کو اٹھا ہوں آدل سحاوہ اپنے بالنگ کے نشان پر موجود دوڑنا چروکیا تیز وی امپار کو گراس کیا بال کی آہ اس کو شارٹ گیلا ہے بال کو پہنچایا مٹ وکڑ کے اوپر ایک رنس لگے گا اس سے ایک رنس کے ساتھ سردام سامنا کریں گے آدل سحاوہ کا سترہ سکور بنا چکے ہیں یہاں پر گوڑا گلی سلطان کے یہ پلئیئر ایک دوڑا پھر آدل سحاوہ سامنا کریں گے سدام رواد کا ابھی تک آہ اس کو کیلہ ہے ایک سا کور کے اوپر فیلڈر موجود ہیں انہیں اچھی فیلڈنگ کا مظاہرہ کیا بڑا بروقت سرو بیجا ہے اور واپس بیک اپ بھی بڑا اچھا ایک ہی رنس بنا پائی ہے یاور ٹیم رواد بہترین فیلڈنگ کا مظاہرہ فیلڈر کون تھا ایکسٹرہ کور کے اوپر کون کھڑا ہے یہ ہاں ماویا بہترین فیلڈنگ کا مظاہرہ نہیں ماویا تو کورز پر کھڑے ہیں ایکسٹرہ کور کی فیلڈر کا نام نہیں بتایا اس نے ایک دوہ پھر ارسلام نے بہترین فیلڈنگ کا مظاہرہ کیا جو کہ اس وقت ہے بڑا جمعہیں ایکسٹرہ کور کی پوزیشن پر ڈیپ ایکسٹرہ کور کے اوپر کھڑا ہے یہ ستارہ بہترین فیلڈنگ کا مظاہرہ ایک دوہ پھر آدل سوابہ دوڑ نے شروع کیا آئے تیز ہوئے ہیڈر کو چونکا دیا ہے یہاں پر چار بلے ہو چکے ہیں تین دین بولنگ بہترین بولنگ کا مظاہرہ اوہ مائی گوڈنس گوڑا گلی سلطان باون برنس بنانے کے بعد بھی یہاں پر بہترین کرکٹ کھیلی گوڑا گلی سلطان کو داد دینی پڑے گی ایک دوہ پھر دوڑنا شروع کیا آئے تیز ہوئے امپیر کو پراس کیا بول کی کوڑ اچھا بال بہترین بال یہاں پر عادل سوابہ کی جانب سے لگتا یہ ہے کہ آخری عور میں چھے بال اوپر چھے چکے چاہیے ہوں گے رواد کی ٹیم کو ایک دوہ پھر لبتا مقیت نہ کرو کیا کر رہے ہو آدل سوابہ دوڑنا شروع کیا آئے تیز ہوئے امپیر کو پراس کیا آئے ایک اور اچھا بال بہترین بال اور اسے کے ساتھ چھے بالوں پر چھے چکے چاہیے رواد کو گوڑا گلی سے جیت رہے کے لیے خوبصورت بالنگ کا مظاہرہ آدل سوابہ نادر جوڑو اور آلی پیسر کی جانب سے چھے بالوں پر چھے چکے چاہیے اب پراپر بالر نہیں ہے یہی مشکلات ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کس کو ماویا ہیں ارسلان ہیں ماویا اچھے بالر ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کس کو آزمایا جاتا ہے ارسلان کو آزمایا گیا ہے ارسلان چھے بالوں پر چھے چکے چھے بالوں پر چھے چکے چھے بالوں پر چھے چکے چاہیے آلی کو سلپ سے یہاں پر بیجا جائے گا ڈیپ مٹ وکٹ کے اوپر چھے بالوں پر چھے چکے چاہیے ہیں قادر کشمیر کی سیم کو اگر سفر برقرار رکھنا ہے تو آغلا مقابلہ بیروٹ ورسز روات شہباز گوڑلا کو کال بھی آ چکی مبارکباد کی کال ہوگی محبوب قریشی صاحب کال کر رہے ہیں شہباز گوڑلا کو ایک دوار پھر آئے امپائر کو کراس کیا بال کی ڈاؤنڈل ایک سیار گراہ بال تھا وائٹ بال اس وقت ہے دیا گیا ہے شہباز بھی سکور کتنا ہوا ہے 35 سکور رہ چکا ہے باقی باندھا اس وائٹ کے بعد بھی 35 سکور رہ جوا ہے چھے بالوں پر چھے چکے جائیں گے 34 یا 35 سکور کیونکہ ہیں سکورر دور بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوار پھر ارسلان آپ نے بالنگ کے نشان پر موجود دوڑنے شروع کیا آئے تیز ہوئے امپائر کو کراس کیا بال کی ریزے کے ساتھ ہی سفر ختم ہوا ہے سفر ختم ہوا چاہتا ہے ٹیم رواد کا شانی چٹا موڑ اس وقت ہے غصہ کرتے ہوئے اس وان جانی کو جن کو کھڑا کیا گیا تھا اس وقت ٹڈ مین کے ایریا پر ایک دوار پھر آئے امپائر کو کراس کیا بال کی آہ اگلے قدم پہ آئے اور بال کو پہنچایا لانگ آن کی بانڈی زبائر بہت دیر کی میرے باہ آتے آتے ایک دوار پھر ارسلان آئے امپائر کو کراس کیا بال کی آہ ایک اور اچھا بال لیکن وائٹ بال کا اشارہ اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا کرتی ہے کتنا سکور رہا ہے رسلان بھئی ستائیس چار بال اوپس ستائیس چار بال اوپر اگر چار چھکے بھی لگتے ہیں تو خلال آوردالائن نہیں ہو سکتی رواد کی ٹیم لیکن نو یا وائٹ کروائیں گے تو یقینی طور پر آوردالائن ہو سکتی ہے فلائٹ پی کے 303 یقینی طور پر بورڈنگ ہو چکے چیک ان ہو چکا ہے رواد کی ٹیم کا اب بورڈنگ کمرائل رہ چکے ہیں لگتا یہی ہے ایک دعا پھر آرسلان آئے پیر کو کراس کیا آہ چبیس سکور چاہیے باقی ماندہ چار بال اوپر ایک اور وائٹ بال راؤنڈ دا ویکٹ آئیں گے ایک وائٹ اور ہو جاتا ہے اور چار چھکیا کر لگ جاتے ہیں تو میچ چلا جائے گا سپر آور میں ایک دعا پھر پچیس سکور ہے یہ کنفرمیشن ملی ہے چار بال اوپر اگر چار چکے لگ جاتے ہیں تو معاملہ ہو جائے گا برابر دوڑنے شروع کیا ہے تیز ہوئے امپائر کو کراس کیا بال کی آہ اس کو کیڑا ہے اور بال کو پہنچایا ڈیپ سکیور لیک بارڈ باہر تین بال اوپر تین چکے اگر لگ جاتے ہیں تو یہاں پر رواد کی ٹیم واپس آ سکتی ہے میچ میں اب بتائیے جا رہا ہے کہ اٹھارا سکور رہے گا کیونکہ مائک نہیں ہے آج سکور کے پاس لائٹ نہیں ہے تین بال اوپر تین چکے کیا لگا پائے گی رواد کی ٹیم چیک ان رکوا دیا گیا ہے رواد کی ٹیم کا پی کے 303 میں جو چیک ان کروایا تھا تین بال اوپر تین چکے ٹیکنیکل فالٹ ہے براد بھائے پوٹ چل رہی ہے چلی جائے گی سر ختم پانی جاؤنا پانی 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 جاؤنا ایک دوہ پھر تین بال اوپر تین چکے آئے امپائر کو کراس کیا وائٹ بال وائٹ بال تین بال اوپر سترہ سکور چاہیے تین بال اوپر سترہ سکور کیا بنا پائے گی رواد کی ٹیم یہ دیکھنا ابھی باقی ہے تین بالیں سترہ سکور رواد ورسز گوڑا گلی کا یہ مقابلہ سدام میں ایلیت موجود ہے میں ان کو اوائسل میں دیکھ چکا ہوں اور چکے تو یہ لگاتے ہیں اور آپ کے سامنے بھی انہوں نے لگائے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں سدام تین بال اوپر سترہ سکور چاہیے ایک دا پھر ارسلان آئے امپائر کو اس کو کھیل دیا ہے اور بال کو پہنچایا ڈیپ سکور لگ بال ایک بلندوں بالا چکا اس وقت لگاتے ہوئے سدام دو بالو پر یارہ سکور چاہیے اوہ مائے گوڈنس دو بالو پر سترہ سکور چاہیے قادر کشمیر کی ٹیم کو رواد کو شہباز گوڑا گڑا گلی سے جیتنے کے لیے دو بالو پر یارہ سکور دو بالو پر یارہ سکور کیا بنا پائیں گے سدام اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے دو بالے سترہ سکور کم مان رواد دکھ رہے ہیں کاشف اباسی یارہ سکور سوری دو بالے گیارہ سکور امیر الخیری سمجھاتے ہوئے ایک دو بالا پھر دو بالوں پر یارہ سکور اور آرسلان دورنا شروع کیا آئے تیز ہوئے امپیر کو کراس کیا آہ اس کو کھیلا ہے آفیٹ ہے فیلڈر موجود ہیں اور اسے کے ساتھ ہی آؤٹ ہو گئے ہیں سفر ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بال میں کوئی نو بال ہوتی ہے یا نہیں رواد یلیون کے لیے اور ایک بال پر یارہ سکور رہ گیا ہے پی کے 303 میں واپس چیک ان سٹارٹ ہو چکا ہے رواد کا رضوان لالی آئے ہیں والے بازی کے جور دکھانے کے لیے حمزہ بھائی پہنچائے ہیں او ایسل کی سپر لیگ کے چیف آرگنائزر اسپکت موجود ہیں بلکل لانگ آف کی پوزیشن کے اوپر اچسالان دورنا شروع کیا ایتیز ہوئے امپائر کو گراس کیا بال کی اور رضی کے ساتھ ہی گوڑا گلی سلطان جی چکی ہے اور آجا آجو دیکھے ہو آرسے کے ساتھ یہاں پر علی آجو ادھر آو ادھر جاؤ زوم آؤٹ کرو علی پیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک آور میں جبران بھائی کا بہترین یہاں پر کھیل پیش کے علی فارم میں آگے ہو ایسے لگتا ہے یہ جی جی آج کل باولنگ کی ہے دو آور کی ہیں تو اس وجہ سے آج پریکٹیس ہوگی تھی وائیڈن بھی اس وجہ سے ہو رہی تھی لیکن اللہ نے عزت دی تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں تاکرے کے جو ہے بہترین تاکرے کے انقابلے دیکھنے کو ملیں گے کوڑا گلی کی باولنگ کے خلاف جی جی مائی تو ہوائش ہے کہ دیول کے ساتھ مقابلہ پڑے اچھا مقابلہ ہو ٹھیک ہو گیا دیول کے ساتھ سیمی فائنل کھلنا چاہتے ہیں یا فائنل کھلنا چاہتے ہیں سیمی فائنل فائنل جو بھی آئے جی جی بیسٹ افلاگ جی ٹینکیو وری مارچ اگلے میچ کرنا نا اگلے میچ کرنا چھوڑ دیو اس وقت ایک اچھی خاصی تعداد میں کراؤڈ موجود ہے آپ کو دکھاتے چلوں کراؤڈ کے ایک اچھی خاصی تعداد تمام کے تمام سٹینڈز میں موجود اس وقت ہے پورے کا پورا گراؤنڈ برا ہوا وان این آن لی زہی برشدی یہاں پر پہنچائیں زہیب اخلاق بھی سوری اگلے میچ کے ساتھ واپس آزی روتے ہیں کہ جائیے گا نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا stay tuned